اور وہ کیا ہے رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھک کہیں سب سے بڑا سب سے بڑا اب انہوں نے مسلمانوں کا تجسیہ کیا ہے کہ مسلمان چار دسم کے ہیں سب ایک طرح کے نہیں میں فلاسہ دے رہا ہوں کہتے ہیں نمبر ایک ہے فنڈیمنٹلسٹ اور فنڈیمنٹلسٹ وہ ہے یہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھ دی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقید عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولیٹی کو سوشل اکنومک سسٹم ہے ایک نظام ہے اجتماعی نظام اسلام is submission to allah اسلام means obeying allah's sharia اسلام means obeying allah's law اسلام means that what is halal has been decided by allah and what is haram has been decided by allah therefore one of the names of allah is a shari the lawmaker and he is al-hakim the wise and al-hakim the judge so that when we judge we should judge according to what allah has revealed کہ یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا they are the biggest challenge to our civilization our culture, our system, ہماری تحزین ان کے سب سے بڑے دشتوں کے نمبر دو traditionalist بوایت پسند کہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قادر حصول میں ہے ان کا اصل جو مسئلہ مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے پڑھنا پڑھانا ہے مساجر میں خطبہ دینا ہے اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی concept نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے یہ تو challenge to us لیکن اگر کبھی وہ fundamentalist کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرنا ہے کیوں؟ ان کے پاس حوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہر جو میں کوئی مشتماع ہو رہا ہے جلزہ ہو رہا ہے چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں لپیا خرچ کرنا پڑتا ہے اشتہار ہیں دوستر ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اور یہاں لوگ چلے آرہے ہیں دہا دھو کر کمڑے بدل کر اچھے ہیری تربیہ لگا کر آرہے ہیں کچھے دھاگے سے بدے ہوئے تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے یہ اگر fundamentalist کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرنا ہے لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً کوئی کوئی دوسرے سے دور رکھو اور جو traditionalist ہیں انہیں اپنے باہوی جو مسئلکی اختلافات ہیں پھرکے مارانہ اختلافات ہیں ان کے اندر بزی رکھیں شوشیں چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر ملاظرے بادی میں لگے رہے ہیں تیسرے انہوں نے کہا modernist یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تحزیب کے ساتھ ہم آہنگ compatible بنانا ہے ان کی مدد کرو انہیں support کرو انہیں پیسہ دو اور ان کے لیے خاص طور پر print اور electronic media میں ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بڑھا کر دو نہیں کھڑا کرے گا تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پرچے آج کا سب نے بڑے اندریاں ٹیلی ویڈیو دے ہیں لاؤ انہیں اس کو اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا آلہکار ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو support کرو اور انہیں print اور electronic media کے اندر انہیں exposure چوتھا کہتے ہیں وہ سیکوزوریسٹ پہلے ہی سے ہمارے ہیں ہماری جیب میں ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں حدم کر چکے ہیں کہ نظام کا زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسول ہمارے کا تو یہ تو ہمارے ہائی ہے وہ کہا کہ دو جمع دو تخصیل ہو گئی دو کو support کرو مدد دو اور دو کو suppress کرو اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو traditionalist سے روایت پسند انہیں انہیں اختلاف پاتل کرتا یریدون ان یطفعو نور اللہ بی افواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الكافرون یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو سے پھونک مار کر بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخش ہی ہوں لابست